بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ہوں بالکل ٹیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے ضرمان میں آج ہم بنانے لگے ہیں جی تکہ تکہ پتاٹو برگر اور اس کے لیے یہ انگریریل چاہیے ہوں گے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہ میں نے پانچ برگر بنانے ہیں جی تکہ پتاٹو برگر بنانے ہیں میں نے پانچ اور یہ میرے پاس پانچ سلائس ہیں یہ تھوڑے سے میرے پاس تکے ہیں ایک میرے پاس انڈا ہے تھوڑی سی بند گوبی ہے کٹی ہوئی اور شملا میرچ ہے گاجر ہے ان میں سے جتنی مجھے چاہیے ہوگا میں استعمال کر لوں گی اور یہ میرے پاس آلو ہے میش کیے ہوئے اگلے ہوئے ٹھیک ہے اور اس میں اور لگے گا جی بیسن لگے گا اور اب ہم کرتے ہیں جی شروع اس میں میں ڈالوں گی جی یہ تین ٹی بل سکون ڈالوں گی جی میں اس میں شملا میرچ اور یہ گاجر میں ڈال دوں گی تین ٹی بل سکونیاں جی یہ گاجر میرے پاس ٹھیک ہے اور ہے میرے پاس اٹھی ہوئے میرچ ڈالوں گی اس میں میں یہ ڈالوں گی جی میں ایک ٹی سکون اور یہ ہافٹی سکون جائے گا جی اس میں نمک کا اور اچھا جی اور یہ میں ایک ٹی سکون ڈالوں گی جی اس میں ہافٹی سکون ڈالوں گی جی میں اس میں بیسیو میرچ ٹھیک ہے اور ڈالوں گی جی اس میں ایک ٹی بل سکون ڈالوں گی جی میں اس میں یہ چکن پورڈر ٹھیک ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ریسپی میں اور اب میں اسے کروں گی میکس تھوڑا سا میں اسے پہ ڈالوں گی جی زیرہ ہافٹی سکون کے برابر میں زیرہ ڈالوں گی اور اس میں کچھ نہیں جائے گا یہ دیکھیں اور یہ ہماری زبردست ہوگی جی ریسپی تیار اور اس کو ہم کریں گے اچھی طرح میکس اچھا جی اب میں کرنے لگی ہوں جی کٹنگ سلائز کو اور کوئی بھی آپ کو ٹوری لینے کچھ بھی لینے یہ نا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے اس سائز کا کریں گے یوں ہم نے کرنا ہے جی ایسے کٹر ہے تو کٹر کے ساتھ کر لیں کٹر نہیں ہے تو کوئی بھی کٹوری گلاس یوں بھی لینے یہ میں نے ایسے کر لینے اچھا یہ جو چیز بچے گی نا یہ آپ نے گرینڈ کر کے نا اس کے اندر یہ ڈال لینے ہے ٹھیک ہے اس کو ضائع نہیں کرنی یہ میں نے ساری نا سلائز سے ایسے ہی کاٹ لینے ہیں یہ دیکھیں اس کے آپ کرمز بنا لیں چاہے اور چاہے اگر آپ کی یہ میزہ آپ کا سوفٹ ہے تو اس میں ڈار نہیں یہ تھک بھی ہو جائے گا اور یہ آپ کی یہ جو سلائس ہیں یہ ضائع بھی نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بیسن ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے پیار بیسن کو ہم نے ڈالا ہے جی پان کے بسپون ہے جی یہ بیسن کے اور دو ہے یہ کونٹلور کے اور یہ ہاف ٹی سپون میں ڈالنے لگیں اس میں چلی فلکس ہے اور یہ تھوڑا سا میں ڈالوں گی ایک پینچ ڈالوں گی میں نمک اچھا جی یہ ایک پینچ میں نے نمک بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی پانی اس کے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا اور بہت تھک بھی نہیں رکھنا ہم نے نارمل سا کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی زیرہ اچھا یہ زیرے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ چیز کو حضم کرتا دوسرا نا اس کی خشبو جو بیسن کی تھوڑی سی سمیل سی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی اس کے ساتھ اس کے ساتھ بڑی اچھی خشبو آتی چاہے تھوڑی سی آپ جمعین ڈالنے اور چاہے تھوڑا سا ڈالنے زیرا تو یہ آپ کا زبردست تیسٹ بن جائے گا جی اس کے ساتھ اور یہ ہم نے زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا نارمل رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے اتنی اس کی پیشٹ سی بنا لی ہے یہ یہ میں نے ایک پیس لیا ہے یہ برگر کا اور اس کے نیچے میں رکھوں گی یہ تھوڑی سی تھوڑا سب سے پہنے میں رکھوں گی یہ پالک کا پتہ ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کوئی مس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسے بھی بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر رکھوں گی یہ ٹکہ میرے پاس تھوڑا سا مینینیٹ کیا پڑا ہوا تھا چکن تو میں نے کیا کیا میں نے اس کو پہن میں تھوڑا سا سوتے کر لیا کیونکہ مینینیٹ جو ہے تو بہت جلدی جو جنا گل جاتا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر میں رکھوں گی ٹماٹر اس کے اوپر میں رکھوں گی ایک انڈے کا پیس آپ کے پاس جو چیز ہے وہ ڈالنے جو نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اب میں ایسے ہی میں نے سارے تیار کر لینے ہیں جی یہ دیکھیں میں ابھی سارے تیار کر لوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کو کور کیسے کرنا ہے اچھا یہ آگیا جو پالک کا پتا اور یہ تھوڑی سی آگئے گو بھی اور اس کے اوپر میں رکھوں گی جی یہ چھوٹا چھوٹا کر کے رکھوں گی تکہ ایسے اور یہ ایسے ٹھیک ہے اور اب میں اس کے اوپر رکھوں گی جی ٹماٹر اوٹراٹر کے اوپر رکھوں گی میں انڈہ اور یہ آپ اسی طرح میں سارے پیس تھیار کر لیے ہے یہ آپ کا جبردست بنائے گا جی ٹکا پٹاٹو کباب اچھا جی میں نے اس میں تھوڑے سے ڈال لیں بریڈ کرمز ڈال لیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اور اس کی گریفت جو ہے یہ مضبوط ہو جائے آپ نے جو پیس ادھر ادھر سے نکلتی ہے وہ ساتھ ہی آپ نے گرینڈ کر کے اس کے وہی پیس اندر ڈال لینے اس کے ساتھ تھوڑا سا تھک بھی ہو جاتا ہے اور اس کی گریفت جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گی اچھا جی یہ ہو گیا جی ہمارا ریڈی اور اب ہم کیا کریں گے ہم نے چھ پیس بنانے ہیں تو ہم نے میں ایسے کرتی جو بھی کام کرنا ہو میں اتنے پیس لیدہ لیدہ کر لیتی ہوں ایک سائز کے پھر میں اس کا پیٹن بناتی ہوں دیکھیں میں نے ایسے چھ پیس بنانے لی ہیں اور اس کو میں ایسے پہلے بول بناؤں گی بول بناؤں گی اس کو اچھی طرح دبا کے ایسے دبا دبا کے ایسے بول بناؤں گی اور پھر میں اس کی ایسے بناؤں گی ٹکی ٹکی بنا کے اور پھر میں نے کیا کرنا ہے اس کو کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دینا ہے ایسے یوں ایسے میں نے پکڑنا ہے اور یوں میں نے اس کو کور کر دینا ہے اچھی طرح ایسے یہ دیکھیں سارے میں نے اس طرح تیار کر لینا ہے پھر میں نے بیچن لگا کے اس کو کر لینا ہے جی فرائی یہ دیکھیں ایسے یہ پتہ بے شک آپ یہ اردگرد والا جو نا فالتو پتہ اس کا والا کا یہ تار دیں ٹھیک ہے جب اس سے کاٹیں گے تو بہت زبردست کلر فول نکلے گا یہ اندر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا بن گیا ہے جی ٹکا برگر یہ دیکھیں ایسے میں نے سارے سٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور دکھاتی ہوں یہ میں نے اس طرح کرنا ہے اس کو ایسے اچھی طرح دبا کے گول کر لینا ہے گول کر کے پھر میں نے اس کو ایسے بنا لینا ہے اس کی ٹکی اور یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ ہے سٹ کیا ہوا اور اس کے اوپر میں نے ایسے رکھ کے اس کو میں نے اچھی طرح دبا لینا ہے اور اس کو کور کر لینا ساری اس کیریجی ٹیبل جو بھی اس کے اندر انڈا تکا جو بھی اس کو میں نے کور کر لینا اور سائڈوں سے میں نے پتہ تار دینا تھوڑا تھوڑا سا اور پھر میں نے اس کو کرنا ہےoversن سے کرنا ہے اس کو کوٹ کوٹ کر کے پھر میں نے اس کو کرنا ہے فرائی اسی طرح میں نے سارے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے برگر ریڈی ہو گئے ہیں اب میں سے لگے ہیں جی فرائی کرنےND اور کرتے ہیں اس کو فرائی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے اس طرح پہلے ایسے گول گول گمایا ٹھیک ہے گول گول گما کے میں نے اس کو ایسے سیٹ کر کے تو تب میں نے اس کو ایسے رکھنا ہے اُلٹا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح میں نے یہ پکڑا یہ میں نے پکڑ کے اس کو ایسے دبا لیا اچھی طرح دبا کے پھر میں نے پہلے کنارے کور کرنے اس کے تاکہ کنارے آپس میں جڑ جائیں اور یہ دیکھیں پیچھے بھی آگے بھی اچھی طرح میں نے اس کو کر لیا ہے جی کوٹ اور کوٹ کر کے میں نے اچھی طرح تب میں سیٹ میں ڈالوں گی اور میں تین ہی ڈالوں گی ایک دفعہ میں ٹھیک ہے یہ ایک طرف سے گولڈن ہو جائیں گے تب میں دوسری طرف سے پڑھوں گی ٹھیک ہے اچھا دیئے دیکھیں ہمیں نے ایسے کی ڈال لیلے ہیں اب دبارہ ایک دفعہ میں نے نکال لیلے ہیں اب پھر میں نے ایسے گول گول بھی مانا ہے اس کو گول گول بھی مانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا جوڑ ہے نا یہ بریڈ اور یہ برگر کے درمیان یہ آپس میں جھوڑ جائے اچھی طرح اور بریڈ کو بیسن لگنا اس لیے ضرور ہے کہ یہ گی نہ زیادہ لے اگر اس کو بیسن لگے تو یہ گی زیادہ نہیں لے گا ٹھیک ہے بہت ایزی ہے اور زبردست ہے آپ پلیز 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 میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میری ڈشیں رو ٹرائی کریں اور بیڈ لائی کوم کا بٹن دمائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں یہ دیکھیں گی زبردست ٹکہ برگر مارا تیار ہو گیا جی جوسی بھی اور اوپر سے کرنچی کرسپی بھی اور جوسی اور آپ پلیز 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 میرا چینل ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میری ہارڈ ڈش کو ضرور ٹرائی کریں موسیقی